مہاراشتہ کے اورنگاباد ڈسٹک میں جہاں میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسی چیز جو بڑے بڑے نوابوں کا شونک ہوا کرتا تھا جو نور جہاں کا فیوریٹ بھی ہوا کرتا تھا اور آج کل کے اورنگاباد کے کپلز کا منپسند بھی بن چکا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں اورنگاباد کے ایک پان کی دکان کی جس کا نام ہے تارہ پان سینٹر دوستو ان کے پان پورے مہاراشتر میں پرسید ہے کیونکہ ان کے پان میں ہے ہی کچھ ایسا ان کا پان وہ کر سکتا ہے جو بڑی بڑی اور مہنگی دوائیاں نہیں کر پاتی اس لئے تو یہ پان کپلز کے بیچ بہت مشہور ہے اور اسے لینے کے لئے دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے مینیو کارڈ میں کیاون طرح کے الگ الگ پان ملتے ہیں اس پان کو بنانے والے محمد صدقی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پان کو کھانے کے بعد آپ کو ایک الگ سی انرجی محسوس ہوتی ہے ان کا مانا ہے کہ آج کا لوگوں کی جندگی میں بہت سارے ٹینشنز اور تناو ہے اس لئے یہ کچھ ایسے پان بناتا ہے جسے ایمیونٹی لیول جو ہے وہ پڑ جاتا ہے محمد صاحب کے پاس زیادہ تر نیولی میریٹ کپل ہی آتے ہیں جن سے ان کے ویواہت جیون میں کوئی بادھا نہ آئے لیکن یہ پان ایسا ویسا پان نہیں ہے پورے پانچ ہزار کا ملنے والا یہ پان اپنے آپ میں ہی چمت کاری ہے کیا آپ جانتے ہیں اس پان میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پان میں ڈلنے والا سپیشل کستوری جس کی بزار میں ستہ لاکھ روپے پر کلو گرام ہے ایسا کیسر جو دو لاکھ روپے پر کلو گرام کے ریٹ پر بکتا ہے اسی ہزار روپے پر کلو گرام والا گلاب اور سگند کے لیے بہت ہی خاص لیکوئر جو صرف ویسٹ بینگول میں ہی پایا جاتا ہے ان سب کے علاوہ بھی اس میں کئی سارے رہسے میں انگریڈینٹ جو ہیں وہ استعمال میں لائے جاتے ہیں جس کے بارے میں وہاں کام کرنے والے کرمچاریوں کو بھی نہیں پتا ہوتا اس انگریڈینٹ کے بارے میں محمد صاحب اور ان کی امی جان کو ہی پتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اور کسی کو بھی نہیں پتا شادی سے پہلے محمد یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن شادی کے بعد محمد صاحب کی امی جان نے انہیں ایک پان دیا اور ان سے کہا کہ وہ اس پان کو کھائیں اور کھانے کے بعد جب انہیں اچھا لگے تو وہ اسے بیچیں اور جب پہلی بار محمد صاحب نے وہ پان کھایا اور کھانے کے بعد جو ریزلٹ نکلا اسے دیکھنے کے بعد تو وہ حیران ہی رہ گئے اور تب سے شروعات ہوا تارہ پان سینٹر کا اس چمتکارے پان کو کھریدنے کے لیے لوگ دور دور سے وہاں آتے ہیں تب ہی تو دس ہزار سے زیادہ پان روز بیچے جاتے ہیں تو اگر آپ بھی کبھی اور انگا بات جاؤ تو ایک بار اس پان کو کھانا بلکل مت بھولنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس ہٹ دی لائک بٹن اور دو نوٹ فرگیٹ سبسکرائب تو دیس چینل تو ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی